اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں نہ میں آپ کو کوئی چیز سمجھانے والا ہوں اور نہ ہی میں آپ کو حکومت کی کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں سمجھانے والا ہوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جو امدادوں کا سنسلہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں جو خاندان پہلے بینظیر انکہ سپورٹ پرام کی جانب سے سات ہزار روے کی امداد لے رہے تھے ان خاندانوں کو دوسری کیس اور ساتھ ساتھ نیسیر کی جو سروے کا آغاز کیا گیا تھا نیسیر کی جو امداد کا اعلان کیا گیا تھا اس کا فائنل فیصلہ ہو چکا ہے فائنل جو امدادیں ہیں ان کا فیصلہ کر دیا ہے کیونکہ پہلے انانسمنٹ کی گئی تھی کہ حکومت کی جانب سے تیس ہزار روے کی امداد نیسیر کی جانب سے دی جائے گی لیکن اب حکومت کی جانب سے فائنل فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جو کہ امدادیں جو تقسیم کی جانی ہے تیس ہزار روے ان کو پچیس ہزار روے کر دیا گیا ہے اور جو کہ حکومت کی جانب سے جن خاندانوں کو بینیسیر انکس سپورٹ پرام کی پہلی قس ملی ہے ان خاندانوں کو اب دوسری قس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سات ہی ساتھ ان تمام مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ ان خاندانوں کو پندرہ پندرہ ہزار رفے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی ایک اور نئے پروگرام کے ذریعے اورری میں آپ کو اپلائی کرنے کے بارے میں اے ٹو زیڈ انفارمیشن بتا چکا ہوں پیکٹیکل بتا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو لفظ بھائی لفظ آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ اس طریقے کار کے ذریعے آپ کی جلدی ریشش ہوگی اس طریقے کار کے ذریعے آپ جلدی اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ بینیزی رنگر سپورٹ پروگرام تو بینیزی رنگر سپورٹ پروگرام کی جانب سے جو قاندان پہلے امداد لے چکے ہیں تو ان کو دوبارہ پھر اپلائی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کافی دوست کیا کر رہے ہیں دوبارہ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو اپلائی کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اپنا جو ایڈی کارڈ ہے وہ لے کر کسی بھی قریبی HBL KTM پر چلا جانا ہے وہاں سے جا کر اپنی دوسری قسط کو وصول کر لینا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر چھے ماہ کے بعد آپ کو چودہ زیر کی امداد ملے گی اور جو کہ اس قسط کو تین دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جو کہ تین تین منت کے بعد تین منت کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تین منت کے بعد اب دوسری جو قسط ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں کافی قاندان لے بھی چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تا کئی قسط نہیں لی ہے کسی بھی قریبی بینک میں چلے جائیں وہاں سے جا کر آپ نے ایٹیم کی یوز کر کے آپ نے اپنی امداد کو وصول کر لینا ہے دوسری نمبر پر نیسی آر کی سروے کا جو اغاز کیا گیا ہے تو نیسی آر کی جو سروے کا اغاز کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کا فائنل فیصلہ ہو چکے ہیں اس کا جو پچیز آر رفے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ امداد آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اس پورٹل کا جو یورل ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا اس کو امداد چیک کریں اور کسی بھی قریبی آپ دفتر سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں بینظیر ان کا سپورٹ رام این ایسی آر کے آفیس میں جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں اب جو حکومت کی جانب سے نئے پرورگرام کا اغاز کیا گیا ہے باہیمت مزدور کا احساس پرورگرام اس پرورگرام کے ذریعے پندرہ زار کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے ابھی تک کوئی بھی اس کا اپلائی کا ترکے کار نہیں آیا کافی دوست کہ رہے 8171 رو پر میسی کریں آپ کی امداد ملے گی تو میں آپ کو یہ بات نہیں کہوں گا کہ آپ 8171 رو پر میسی کریں اس طرح کریں تو ابھی تک کوئی بھی اس کا ترکے کار ٹرمز انگریشن نہیں سامنے آئی ہے جیسے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آتی ہے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر سب سے پہلے اناؤنسمنٹ بھیل چاہے گی تو میں مقتصار سی اپ ڈیٹ تھی مقتصار سی ویڈیو تھی آپ کو اچھی لگے گر اچھلے کیسے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمس کا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں